اسلام علیکم میں ہوں عامر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ ایکار ایونائٹڈ فورس آرکنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی حکومت کی زمین پر قبضہ کرنا جرم ہے مگر افسوس اس بات کہا ہے کہ پاکستان میں کچھ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور ان کو کم قیمت میں بیچ دیا جاتا ہے کوئی خالی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے تو کوئی اپنے کاروباری مراکز جن میں گھر دکانے آفسس اور تعلیم انسٹیٹیوٹ شامل ہیں ان کو بنانے کے لیے خریدی ہوئی جگہ بڑی کرنے کے لیے آگے بڑھا لی جاتی ہے جس کی وجہ سے روڈ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کو گزرنے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور باقی بچی سڑک پر ٹھیلے لگا کر روڈ چھوٹا کر دیا جاتا ہے جس سے پیدل چلنے والوں کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ان ناجائز تجربزات کو کبھی کسی نے بننے سے نہیں روکا اور نہ ہی اس کے خلاف کسی سرکاری ادارے نے کوئی ایکشن لیا کچھ لوگ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے گریب لوگوں کو جگنیاں ڈال کر رہنے کے لیے وہ جگہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ وہاں پر مستقل سکونت اختیار کر لیں اور جیسے ہی موقع ملے ان سے جگنیاں خالی کروا کر اس زمین کو کم قیمت میں بیچ دیا جائے یا خرید لیا جائے پاکستان کے ہر شہر میں اسی طرح کے قبضہ مافیا نے ناجائز تجربزات قائم کی ہوئی ہیں نئی حکومت کے آنے کے بعد سپریم کورٹ نے ان ناجائز تجربزات کو مسمار کرنے کا آرڈر جاری کر دیا جس کے مطابق پندرہ دن کا نوٹس دے کر وہ جگہ خالی کروا لی جائے اور اس پر فوری عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ افتدائی طور پر ان تجربزات کو مسمار کیا جا رہا ہے جس میں غریب عوام بھی شامل ہیں لیکن ایسا کہنا ہرگز غلط ہوگا کہ صرف غریب لوگوں کی جگیوں کو گرائے جا رہا ہے بلکہ بڑے بڑے رئیسوں کے پلازوں کو بھی گرائے جا رہا ہے لیکن اب ناظرین یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو ادارے اب تجربزات کو مسمار کر رہے ہیں وہ تب کہاں سو رہے تھے جب یہ تجربزات بنائی جا رہی تھی ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا کیا ان کے خلاف بھی سخت ایکشن نہیں ہونا چاہئے جنہوں نے ان تجربزات کو بننے دیا لیکن اس کرپشن میں شامل وہ لوگ آج کورٹ کے آرڈر پر اپنے فرائز کی ذمہ داری نے بھا رہے ہیں جو اتنے سالوں سے غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے حکومت کو چاہئے کہ ناجائز تجربزات کی خلاف سب سے پہلے امیروں پر ایکشن لے اور جو بہت زیادہ گریب ہیں ان کی بھی قبضہ کی ہوئی جگہ سے قبضہ ہٹوائے لیکن اس کے بدلے ان کو کسی جگہ رہنے کی جگہ بھی مہیا کریں اب ناظرین جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے یہ جگہ گرا کے ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ جگہ بھی تو حکومت کی ہی تھی ان کو قبضہ کرتے وقت مفت کی یہ جگہ لیتے وقت شرم نہیں آ رہی تھی یہ عوام تب تو کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی جب اس طرح کے لوگ اسی طرح کی جگہوں پر قبضہ کر کے ان پر پلازے بنا رہے تھے ہاں اگر کسی کی ذاتی ملکیر واری جگہ کو حکومت گرا رہی ہے یا اس سے اس کو دکال رہی ہے تو یہ حکومت کی غلطی ہے لیکن اگر حکومت اپنی جگہ سے قبضہ ہٹوا رہی ہے تو یقیناً اس میں حکومت کی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے ہاں ان لوگوں کی غلطی ضرور ہے جو کہ حکومتی ملازم کہلاتے ہیں اور انہوں نے اس وقت ان لوگوں کو نہیں روکا جب یہ لوگ تعمیرات کر رہے تھے جب یہ لوگ قبضہ کر رہے تھے پبلکٹیو میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیر مزید ویڈیوز، تارہ ترین رپورٹس اور مغرباتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور لیزن کیلئے پبلکٹیو میڈیا.کام